جدہ اوائیسی وزراء خارجہ کا اجلاس سیکرٹری جنرل اوائیسی حسین ابراہیم تاہا کا اجلاس سے خطاب سیکرٹری جنرل کی فلسطینی عوام کے خلاف اسلالی جرائم کی بزمت حسین ابراہیم تاہا کا ایران کی خود مختاری کا احترام یقینی بنانے پر زور اسرائیل عالمی قابنین کو پاؤ تلے روند رہا ہے سیکرٹری جنرل اوائیسی نے مزید کہا اسماعیل ہنیا کی شہادت ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے قوم متحدہ کے سلامتی کاؤنسل اپنے ذمہ داریاں پوری کرے سلامتی کاؤنسل غازب اسرائیل کو عالمی قابنین کا پابند کرے جدہ میں اوائیسی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا سیکرٹری جنرل اوائیسی حسین ابراہیم تاہا نے اجلاس سے خطاب کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل جرائم کے مزمت کرتے ہیں اور ایران کی خود مختاری کا احترام یقینی بنانے پر زور دیا مزید انہوں نے کہا کہ اسرائیل عالمی قابنین کی کو پاؤں تلے روند رہا ہے اور وہیں جدہ میں ایرانی کا مقام وزیر خارجہ علی باقری کو ایسی جلاس سے بھی خطاب ایرانی خود مختاری کے خلاف ورزی پر سیکرٹری کاؤنسل نے ایکشن نہیں لیا علی باقری نے مزید کہا کہ ایران کے پاس جاریت کا جواب دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں اسرائیل کو آئندہ ایسی جارہیت سے روکنے کے لیے جواب دینا ضروری ہے یہ جواب مناسب وقت اور مناسب طریقے سے دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے علی باقری نے کہا کہ ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری ہیں جنہوں نے اوائسی کے جلاسے خطاب میں کہا کہ یہ جواب دینا ضروری ہے امید اوائسی ایران کو کشیدگی بڑھانے سے روکے گی میتھیو میلر نے کہا کہ ہم بھی اسرائیل پر زور دیں گے کہ کشیدگی کو ہوا نہ دے ہم اوائسی کے کئی ممبر مبالک سے رابطے میں ہیں میتھیو میلر کا امریکہ میں گرفتار پاکستانی شہری کے گرفتاری کے بارے میں سوال کا جواب دینے سے گریز گرفتار پاکستانی کے حوال اس سے امریکی محکمہ انصاف سے پوچھے میتھیو میلر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ امید ہے وہ ایسی ایران کو کشیدگی بڑھانے سے روکے گی ہم بھی اسرائیل پر زور دیں گے کہ وہ کشیدگی کو ہوا نہ دے مسئلہ کشمیر پر اقام متحدہ کا اپنے اصولی موقف کا ایک بار پھر آیا دا مسئلہ کشمیر کا پرام طریقے سے حل چاہتے ہیں نائب ترجمان یو این سیکرٹری جنرل ہمارا موقف یو این چارٹر اسلام دی کانسل کے خراردادوں کے مطابق ہے اقام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازے کشمیر کا حتمی تصفیہ چاہتے ہیں تنازے کشمیر کے حتمی تصفیہ میں احسانی حقوق کا احترام کیا جائے نائب ترجمان فرحان حق پاک بھارت شملہ موہدے سے بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے اور نائب ترجمان سیکرٹری جنرل کے جانب سے ایسا کہا گیا مسئلہ کشمیر پر اقام متحدہ کا اپنا اصولی موقف پر ایک بار پھر ایادہ کیا گیا ہے مودی سرکار کی ناکام خارجہ پالیسی بھارت کے لیے عالمی سطح پر سبکی کا باعث بن گئی ہے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی کا مو بولتا ثبوت ہے عالمی میڈیا کا دعویٰ مودی سرکار کی عالمی سطح پر بزیر حیزیمت سے بچنے کی کوششیں جاری ہیں بھارتی قوم اسلامتی مشیر عجید دوول کو قربانی کا بکرہ بنائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں ناکام خارجہ پالیسی پر عجید دوول استیفات دے سکتے ہیں عالمی میڈیا کے جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے مودی سرکار کی یہ ناکام خارجہ پالیسی پر بھارت کے لیے عالمی سطح پر سبکی کا باعث بن چکی ہے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی کا مو بولتا ثبوت ہے مودی سرکار کی یہ عالمی سطح پر مزید حزیمت سے بچنے کی کوششیں جاری ہیں خان جونس میں حماس مجاہدین کا اسرائیلی فوجی کافلے پر بڑا حملہ حماس کے جنگ جوہوں نے متعدد سہونی فوجیوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا علیکہ حساب بریگرز کے مطابق حماس مجاہدین نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی حماس جنگ جوہوں نے فرحین کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا خان جونس میں حماس مجاہدین کا حماس مجاہدین نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی امریکی سیکیورٹی جنسی ایف بی آئی کے قام متحدہ کے سابق اسپیکٹر آف ویپنز سکوٹ رائٹر کی گرفتاری کے لیے چھاپے نیو یورک میں ایف بی آئی اہلکار سکوٹ رائٹر کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر میں داخل امریکی میڈیا کے مطابق سکوٹ رائٹر کے گھر کی مکمل تلاشی لی گئی وہ ایک وفاقی مقدمے میں مطلوب ہیں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں بانی پی ٹی آئی نے سانی ہے دو مائی پہ مشروط مافی کا اعلان کر دیا بولے سی سی ٹی وی فوٹیش نکالیں پی ٹی آئی کا ایک بھی کار کو نظر آیا تو مافی مانگوں گا تفصیل اس رپورٹ میں ہم سانے نو مائی کے متاثرہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا فوٹیج میں میرا کار کن نظر آیا تو اسے پارٹی سے نکال دوں گا مافی بھی مانگ لوں گا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ مافی مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہمارے دس ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہماری پارٹی پر پابندی لگائی گئی ہم نے چیز جسٹس سے بھی کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہماری پچیس مائی کی پٹیشن کو نہیں سنا گیا بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ہم فارم سنتالیس والی حکومت سے کسی صورت بات نہیں کریں گے میرا نواز شریف آصف زرداری اور شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے وفاقی وزیر اطلاع تطاول اطار کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے مصبت بات چیت ہوئی ہے کچھ معاملہ تحریری طور پر بھی تیہ ہوئے وزیراعظم کا ایجنڈا ہے کہ ہم نے بجلی کے قیمتیں کم کرنی ہے تحریری کچھ چیزیں ہم نے ایجنڈ کی ہیں کچھ اپنے مطالبات آئے ہیں ہم نے اپنا ایجنڈا رکھا ہے دیکھئے یہ وزیراعظم صاحب کا ویشن ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمت کم کرنی ہے ہر حال میں پچاس سال رکھ کی سبسکری دے چکے جس کے تحت دو سو یورٹ والے سارف کو جون جلائے اگرس کے مہینے میں ملکم آئے گا انشاءاللہ تعالی تاسپورٹ کے قیام عمل میں آ چکا یہ سارے اقدامات دیے جا رہے ہیں تو وزیراعظم صاحب بڑی تیزی سے عمل پیرا ہے ہم نے کہا جی آپ کا تو مطالبہ ہمارا ایجنڈا ہے تو کافی چیزوں پر اتفاق بھی ہوا ہے کافی چیزوں پر مزید اتفاق ہونا ہے تو کل تک اب یہ دور مرتبی کیا گیا ہے تو کل شام میں مزید ایک مرسیسٹ ہوگی اور پوشی جوگی کے معاملات کو جو پیشرف بہت اچھی کل بھی بہت اچھی ریٹن تھی آج بھی بہت پیشرفت ہوئی ہے امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خوشرف بھی سارے